امی جی بزنس میں بہت پرابلمز آ رہی ہیں جب وہاں بھائی زندہ تھے تب بھی بہت پرابلمز نہیں لیکن اب اب ایسا لگ رہے کہ سروائف کرنا بہت مشکل ہے ہمارے میں کیونکہ کوئی کوئی سرمایہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس اللہ خیر کرے گا امی جی صرف دو ہی راستے نظر آ رہے ہیں یا تو یہ جو گھر ہے اسے ہم گریبی لکھر کچھ لونے یا پھر جو زمینے ہونے بیچے یہ گھر نہیں نہیں آتم یہ گھر تو تمہارے پاپا نے بہت محبت سے بنایا تھا یہ میں نہیں بیچنے دوں گی ہاں حلبتہ زمینے بیچ سکتے تو امی جی لیکن زمینوں میں ریدا کا بھی حصہ ہے ہاں وہ تو فاہم نے اپنی زندگی میں ریدا کے نام کر دیا تھا اس کے حصے کی زمینیں چھوڑ کر باقی بیچ سکتے ہو تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میجے اسلام علیکم دیکھو آزم شمیلہ جو کچھ کرتی رہی ہے تم اچھی طرح سے جانتے ہو اب وہ پھر اس گھر میں آ رہی ہے امی جی تو انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی بیٹا وہ اب بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کرے گی تم اپنی آنکھیں کھولی اور اس کی ہر حرکت پر نظر رکھنا میجی مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کی بات مطلب یہ کہ حاتم بہت صاف کو ہے لیکن اس کے ساتھ جذباتی بھی ہے وہ شمیلہ کی باتوں میں بہت جلد آ جائے گا بس بیٹا تم نے تم نے ہوشمندی کا ثبوت دینا ہے ہر بات کی حقیقت جان کر تم نے فیصلہ کرنا ہے اور آدم کی باتوں میں نہیں آنا میں کیا چاہتی ہوں میں تو بس اس گھر کی خوشی اور سکون چاہتی ہوں سمجھیں آپ فکر نہ کریں بس اللہ خیر کرے خود کو سنبھالو نا زی شان تو کوئی آزمائش کا وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے کہ ماجی کسی کا نام آزمائش ہے جب کڑا وقت آتا ہے تو انسان اس میں جگڑا جاتا ہے نہ اسے فرار میں پناہ ملتی ہے اور نہ پناہ میں کراہ بلکل اسی ہی کیفیت ہے ماجی میں جگڑا گیا ہوں ماجی میں میں جگڑا گیا ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں ہوں تم دعا کر خدا یہ آزمائش کا وقت بزار دیں میں بھی کرتی میرے پچھا ہاں چلو آپ کچھ کھالو چلو آپ کچھ کھالو چلو آپ کچھ کھالو چلو آپ کچھ کھالو مگر ان کا گناہ اتنا بڑا تو نہیں کہ ماف ہی نہ مل سکے پلیز میرے بھائی کو بچا لیں پلیز ہاں ہاں اٹیک ہوئے انہیں پیدا میرا فون نہیں اٹھا لیا پلیز آپ اس سے کہیں کہ میرے بھائی کو ماف کر دیں میں جانتی ہوں کہ اس نے بدعا دی ہو کیونکہ بھائی نے اس کا دل جو دکھایا تھا پلیز رحم کریں میرے بھائی پر پلیز روشنہ کا فون تھا توکیر کو ہارٹ اٹیک ہوئے کہہ رہی تھی کہ ریدہ سے کہیں میرے بھائی کو ماف کر دیں خدا بھی ماف کرنے والے کو پسند کرتا ہے بیٹا خدا بھائی ریتا آپ کین جا رہی ہے ماما ہاں ریحانہ کی طرف ہاتم اور شمیلہ کا رشتہ تیہ کرنے ایک بھار پھر سوچ لیں ہاتم نے کچھ سوچنے کا موقع ہی کہاں دیا ہے وہ جتنا جتنا جنونی ہو رہا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے مسلم گھوٹ میریج کی دھمکی دیا اس نے اور میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ میں آتم کے لیے شمیلہ کا رشتہ لینے ریحانہ کے پاس جاؤں بدا است جایوہ جایوہ مرینہ جایوہ 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 کیونکتا جایوہ اچھا مٹ چلت موسیقی